حَعُوتُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ سلسلے دروس معارف قرآن و اہلِ بیت میں اخلاص اور اس کے فبائد کے سلسلے میں آج تیسرے درس ہے سورة امت کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوا قُل اِنِّ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اے نبی کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کے لئے دین کو خالص قرار دیتے ہوئے سورة امت کی آیت نمبر چودہ میں ارشاد ہوا قُلِ اللَّهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ کہہ دو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص قرار دیتے ہوئے اس کے بعد سورة امت کی آیت نمبر ان جس میں ارشاد ہوا قُلِ اللَّهُ مَسَلًا وَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ حَلِ اسْتَوِيَانِ مَسَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَا اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْنَمُونَ اللہ نے اس شخص کی مثال پیش کی جس میں بہت سے جھگرہ کرنے والے ہوں اور اس شخص کی مثال جو دوسرے شخص کے تسلیم ہو تو کیا یہ دونوں مساویح ہو سکتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَلْكَ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَلْكَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ ربایت کے حوالہ مجموعہ برام جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایسو اٹھارہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں این سب کے سب حلاق ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں کے اور عمل کرنے والے بھی سب حلاق ہو جائیں گے سوائے مخلص افراد کے اور مخلصین بھی ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی ابن مسعود کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن مسعود اذا عملت عملا فعمل للہ خالصا لأنه لا يقبل من عباده الاعمال الا ما كان خالصا فإنه يقول وَمَا لِعَحْدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا إِلَّا بْتَغَاءَ بَجْهِ رَبِّي الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرَضَا ربایت کا حوالہ بحر الانوار جل نمبر چوہتر صفحہ نمبر سو پاچ آن حضرت ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ابن مسعود جب تم عمل کرو تو اللہ کے لئے خالص عمل کرو کیونکہ بندوں کے عمال میں سے جو خالص ہوں وہی قبول ہوتے ہیں کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا اس نے بدلہ دیا ہو صرف اپنے برتر پروردگار کی خوشمدی حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ہو اور وہ انقریب راضی ہو جائے گا سورہ لیل آیت نمبر دونیس سے اکیس تک امام محمد باقر عليه الصلاة والسلام ارشاد فرماتین لادفع نفسك حاضر الشر بحاضر العلم واستعمل حاضر العلم بخالص العمل وتحرز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة تيقظ واستجلب شدة تيقظ بصدق الخوف بحار العنوار جل نمبر پیچھتر صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ امام محمد باقر عليه الصلاة والسلام فرماتے ہیں حضور علم کے ذریعے حضور شرق کو اپنے صدور کرو حضور علم کو استعمال کرو خالص عمل کے ذریعے اور اگر رہو خالص عمل میں شدید غفلت سے بچو شدید بیداری کے ذریعے اور شدید بیداری حاصل کرو سچے خوف کے ذریعے سے مولاء متقیان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَتِ الصَّلَاةُ قِيَامَكَ وَقُعُودَكَ اِنَّمَا الصَّلَاةُ اِخْلَاثُكَ وَعَنْ تُرِيدَ بِهَ اللَّهُ وَحْدَهُ ربایت کے حوالہ شرح نیجل بلاغی ابن عبی الحدیق جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بچیس مولاء متقیان فرماتے ہیں نماز تمہارے قیام وقود نہیں ہے بلکہ اصل نماز تمہارے اخلاص ہے اور تمہارا صرف اللہ وحده لا شریک کا ارادہ کرنا ہے دوسرے مقام پر مولاء متقیان ارشاد فرماتے ہیں الاخلاص اعلا فوز وشیمت افاضل الناس وعبادت المقربین وسمرت العبادت والیقین وسادت احل الجنہ مخلصون روایت کے حوالہ غرر الحکام کلمہ نمبر تین ہزار نو سو چار مولاء متقیان فرماتے ہیں اخلاص اعلا درجے کی کامیابی ہے اور فاضل لوگوں کی رویش ہے اور مقربین کی عبادت ہے اور عبادت و یقین کا سمرہ ہے اور مخلص لوگ اہل بہشت کے بزرگوار ہوں گے ایک اور مقام پر مولاء متقیان ارشاد فرماتے ہیں زوروا فللہ وجالسوا فللہ وعاتوا فللہ ومنعوا فللہ وطوب لمن اخلص للہ علمہ وعملہ وحبہ وغضہ وعخضہ وطرکہ وکلامہ وثمتہ یہ وعیت کے حوالہ غرر الحکام کنمہ نمبر تین ہزار نو سو تین اور کنمہ نمبر تین ہزار نو سو پانچ مولاء متقیان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کرو اور اللہ ہی کی خاطر آپس میں مجالیست رکھو اور اللہ ہی کی خاطر عطا کرو یا منع کرو اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے علم وعمل و محبت و بغض و لین و دین اور کلام کرنے و خاموش رہنے کو اللہ کے لئے خالص کر لیا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين